اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان افراد کی تعریف فرمائی ہے جو عقل سلیم سے کام لیتے ہیں قرآن کریم کے آیت ہے کہ وہ افراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اکرام فرمائیں گے ان کو جنتوں میں مقام عطا فرمائیں گے ان کو وہاں پر مہمان موازی ہوگی یہ قلب سلیم کیا چیز ہے ابو عثمان نے یہ بھی رحمت اللہ علیہ عجلہ مفسرین میں سے ہیں بہت بڑے عالم ہیں ان سے امام حسن بسری رحمہ اللہ نے اس آیت کے زیل میں تفسیر نقل فرمائی ہے اَلْقَلْبُ السَّالِمُ عَنِ الْبِدَعَ الْمُطْمَئِنُّ الْسُنَّةِ کہ اِلَّا مَنْ عَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سَ مُرَاد وہ مسلمان ہے وہ ایسا دل مراد ہے جو بدہت سے دور ہو اور سنت پر عمل پیرا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مسلمانوں کے لیے جنت میں مقام عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے جن کو کامیابی کی زمانت بھی ہے اور قرآنِ غریم خود کہتا ہے کہ یہ قلبِ سلیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس آئیں گے تو یہ اس معیار پر اترنے کے لیے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک قلبِ سلیم حاصل کرنا ہوگا ہمارے مسلمان بھائی عام طور پر دو قسم کے ان میں پائے جاتے ہیں ایک تو وہ کہ جو حالات کی تشدد سے حالات کی پریشانیوں سے حوادث سے اور مختلف قسم کے معاملات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں متزلزل ہو جاتے ہیں اور جس طرف زمانی کی ہوا چل رہی ہوتی ہے جس طرف سورج بلند ہو رہا ہوتا ہے اسی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں دین کی تعلیمات سے قطع نظر یہ قلبِ سلیم نہیں ہے اور دوسرے مسلمان بھائی اللہ تبارک و تعالی نے جن کو استقامت عطا فرمائی ہوتی ہے جن کو مستقل مزاجی عطا فرمائی ہوتی ہے جو اپنے ایمان اور عقیدے میں مضبوط ہوتے ہیں حالات کے اور حوادث کے اور پریشانیوں کے اور مختلف قسم کے فتنوں سے وہ متاثر نہیں ہوتے وہ اللہ تبارک و تعالی انتہاں قلبِ سلیم کے ساتھ پیش ہونے کے حق دار ہیں اور یہ ہیں القلب السالم عن البدع المطمئن الیلسن وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَبٍ عَظِيمٍ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ ایمان کا درجہ یہ جنتوں کا درجہ یہ اللہ کے قرب کا درجہ یہ نہیں ملتا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر ان کو جو مستقل مزاج ہوتے ہیں جو ثابت قدم ہوتے ہیں جو اللہ کے بتائی ہوئے تعلیمات کے اوپر مضبوط چٹان کی طرح قائم اور دائم ہوتے ہیں وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا مُحَظٍ عَظِيمٍ اور یہ مقام یہ درجہ یہ بلندیاں یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل نہیں ہوتا مگر ان کو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور یقین اور دین اسلام کا ایک بڑا عظیم نصہ آتا فرمایا ہوتا ہے ان آیات میں اور ان واقعات اور ان قصوں میں ایک ہم ہمارے اور آپ کے لئے سب مسلمان بھائیوں کے لئے بسائر اور عبر ہیں اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لئے پند اور نصیحت ہے کہ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم خود ہمیں مخاطب کر رہا ہے خود ہمیں سمجھا رہا ہے خود ہمیں اس بات کی تلقیم کر رہا ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اپنے دین پر اپنے ایمان پر اور اپنے عقید پر